آج ہے چھے نممبر دو ہزار تئیس اور دن ہے آج سومبار کا اور اس بقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے سات بچ کر پانچ منٹ اور میں ہوں اس بقت امرتھر میں آج کی بیڈیو سے جتنے بھی ٹورسٹ ہی ماشل پردیش ڈل ہو جی چمبہ کھجیار کی طرف نممبر دو ہزار تئیس میں گمنے کا ٹور پلان بنا رہے ہیں تو آج کی بیڈیو سے ان ٹورسٹوں کو جانکاری دی جائے گی کہ آج یہاں کا دن بر کا کیسا بیدر تھا اور آج یہاں پر کتنے زیادہ ٹورسٹ جو وہ گمنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو چلو آئیے یاترہ کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے ملوک جی چلیے جی میں کولکاتا بیارکپور سے آ رہا ہوں میرا وائف اور میں گمنے کل رات یہاں پر پہنچا رات سارے ایڈ بجے پھر وہاں سے رات کو ہوتیل میں گز کر پھر دس میٹ کے اندر نکل کر پھر سوڑن ماندی دیکھنے کے لیے چلا آئے اور ملوک جی کے اچھا گائیڈنس کے ذریعے ہم کو اچھا دیکھنا کو ملا لائٹنگ بھی بہت اچھا تھا اور سوڑن ماندی کا ایک ایسا نظارہ دیکھا جو آکھ میں لگا ہوا ہے رات کو ہم لوگوں نے گولڈن ٹیمپل کے رات میں درسن کر لیے تھے اور آج صبح سوڑا چھے بجے کے آس پاس میں نے اپنے گیسٹوں کو گولڈن ٹیمپل دوارہ سے ایک بار درسنوں کے لیے بیجا ہوا ہے اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے سات بج کر پانچ منٹ میں جا رہا ہوں اب گولڈن ٹیمپل کی پارکنگ کی اور سات بج کر پانچ منٹ ہوئے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں گولڈن ٹیمپل کی پارکنگ میں تو اب دیکھتے ہیں گیسٹ جو ہے وہ کتنے بجے لوٹ کر باپس آتے ہیں سات بج کر پچاس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے گولڈن ٹیمپل کے درسن کر لیے ہیں کل تو چلو ہم نے جو لائٹنگ کا تھا نجارہ وہ ہی دیکھا تھا نا اور ابھی صبح ہم نے جا کے درسن کیے صبح بھی صبح بھی درسن کیے اور اس کے بعد جلین والا باگ بھی دیکھے ہیں جہاں جنرل ڈائر وہ جو نرسنگھار کیا تھا وہ بھی دیکھے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں ہمارچل کی اور ایک دم دلہوٹ جی کی اور ہیڑ تھا بھی ہاں تھا اندر درسن نہیں ہو سکا لزبت جائے گا لائن میں کھڑا بھی ہوا تو بابا لائن سیدھی نہیں ہے ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں ڈالہوٹ جی کے لیے جلیے والا باگ دیکھا ایک دم بہت اچھا سے دیکھ لیے اب نہ لی ہے نا میں تو نہ لی ہے اسی لیے میرے پاس تو ٹائم تھا نا ہاں 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 اچھا جو مین گیٹ تھا ادھر سے بھیڑ لگا ہوا تھا کیا تھا مین گیٹ سے بھیڑ ہے جہاں سے کلو ہجار آدمی ابھی ہیں ہجار سے اوپر ہیں کھڑا بھی ہو گیا تھا کھڑا ہو گیا تھا آگے بھی گیتا ہے پاس دس آدمی کر کے چھول رہا ہے اور بریک فسٹ کہا کرنا ہے بولیے گا کتنے بجے کرنا ہے آپ نے دس بری کرنے گیٹا ہاں تو دس میں دیکھا ہاں بہاری میں چلیزیں گے بہاری میں چلیزیں گے تو نہیں آئے کا دس بجے اس کو گئیٹ پا اسا دنس دا کراسکا ہے اس کی تو دون با ہے ایک دو ایک دیکھنا ہوں گے کیا ہے ایک دو ہم نے تو کبتے پہ دنچے ہیں شاو کبتی جدھے کاجے ہیں یہاں پہ اب یہ سٹی ختم ہوا نا اچھا تو اب جو فلائی اوپر جا رہا وہ اٹاری جا رہا وہ آچھا اچھا بگا بورٹر وہ یہ جو فلائی اوپر دکھ رہا ہے نا اہاں اکر لیفٹ میں چلے جائیں گے اٹاری پہنچھا ہے نا باگا بورٹر پہ ار ادھر رائٹ میں چلے جائیں گے تو چلی گئی دلی دلی لودھیانا اور سیدھا چلا جائے گا یہ پتھانکورٹ اچھا اچھا اور یہ راستہ چلتا ہے اچھا اٹاری جا رہا ہے ایک اٹاری جا رہا ہے اور سیدھا جو ہے یہ ماشل کیوں جا رہا ہے یہ پتھان کوٹ اور ہوتا ہے آٹھ کچھ کر سترہ منٹ ہوئے اور ہم امرت سر سٹی سے باہر نکل بائے ہیں یہ دیکھو اب یہ چلا گیا جلندر اور یہ چلا گیا پتھان کوٹ ابھی در سے نا پتھان کوٹ ایک سو آٹھ کلو میٹر پتھان کوٹ کی بگل سے ہی پہاڑ سٹارٹ ہوتا ہے پتھان کوٹ کے ہاں پگل سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ پتھان کوٹ کی نرے لگے گا آہ یہ پتھان کوٹ کے لئے اب پتھان کوٹ جو ہے نا یہ پتھان کوٹ تک عویاسی روڈ ملے گی چوڑی اور پتھان کوٹ کے آگے پھر پہاڑ ہمارے سٹارٹ ہوں گے تو درمسالات لوٹی جانے کے لئے نجدیک کی جو ریل بے سٹیشن ہے وہ پتھان کوٹ ہی ہے نا وہ اور پھر امریت سر آگیا اگر امریت سر بھی کسی کو گھومنا ہو تب یا ائرپورٹ آگیا امریت سر جممو چندیگر یہ نجدیکی ائرپورٹ آئی ہے چندیگر امریت سر اور جممو بہت بڑے بڑے اٹھلے ہیں بہت بڑے بڑے اٹھلے ہیں لوڑ خود روڑ اے شکر ٹا ہاں مال ہے ان کے زیادانان میں دل ہوجی کی اور نون سٹوپ ہے ایک دو کھالی نی ٹیبلیٹ آہا سلکی 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 آبی دیکھو یہ آگیا پٹھان کوٹ نا یہ پٹھان کوٹ آہ تو اب آگے ہم چلے جائیں گے تو چلے گے لیل داک اور پیچھے لوڑ جائیں گے تو آپ چلے گے کنیا کواری لاش تک نا یہ اس میں ہم جڑ گئے یہ مین روڑ ہے یہ جی ٹی روڑ بولتے ہیں نا اس کو جی ٹی روڑ تو یہ اب آگے اگر آگے ہم چلے جائیں گے تو یہ چلا جائے گا سیدھا جمہو کسمیر سرینگر لیل داک اب ہمیں یہاں سے پاپس ہو جائیں گے نا اور ایک چلا گیا ہے دلی پیچھے اور ایک چلا جائے گا اب ہمارچل کے لیے نا یہاں سے یہ دیکھو یہ ہمارچل بولی کون سا راستی ہے ابھی پکڑیں گے نا ابھی تو ہم جی ٹی روڑ کو ٹچ ہوئے نا یہ یہ جو ہم نے چھوڑ دیا راستہ یہ جا رہا تھا سرینگر جمہو سرینگر لے اور وہ تھا امرید سر والا دیکھو اب ہمارچل کی گاڑیاں دکھنے سٹارٹ ہوگی نا یہ آرید بولی جو بس تھی ہے ہمارچل کی ہے یہ تو ابھی یہ جس روڑ پہ ہم ہوگے یہ چلا جاتا ہے نینچے دلی ہاں تو اب آگے سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے نا تو آگے سے پھر یہ بات چل کر روڑ کٹ ہوگا مین ٹریک ہے جو بھی کٹرا سرینگر کے لیے ٹرین جائے گی ہم آ سکتے ہیں یہاں سے تو آپ پڑ اور یہ بات چل کر روڑ پہ ریلوی سٹیشن ہوں اومیر سر گمنا ہے انہوں کو امرید سر سے ٹرین بیسٹ ہے تو جانے کی کر لو یا آنے کی کر لو جن کو دلو کی تو امرید سر گمنا ہے ان کے لیے پتھان کو ٹرین ریلوی سٹیشن ہے نا اب ایدنی دیر میں آیا سے ترہے ہوتے تو ہم دلو کی پہنچ گئے ہوتے ہیں تو امرید سر گمنا ہے پھر تو وہاں سے سٹارٹ کر لو یہاں پہ انڈ کر لو گولڈن ٹیپل بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہے یہ ابھی وہی ہے جی ٹی روڑی ہے اب یہ پٹھان کوٹ کینٹ ریل پی سیشن کے بعد آگے جو ہے فلائی اوپر آ رہا ہے اس میں اس کو بھی چھوڑ دیں گے پھر ہمارا پاڑی راستہ جو آئی ہے جی مہچل کے لئے کٹ ہو جائے گا یہ دیکھو یہ آگے ہیں ایرو لگا ہوا ہے سیدھا جلندر اور لیفٹ میں ڈلوجی ہے ہاں تو بس یہاں سے ہاں اپنا ڈلوجی کا راستہ یہ کٹ ہونا ہے یہ جی ٹی روڑ ہم نے در چھوڑ دیا یہ دیکھو اب یہ ہوا نا مہچل کا راستہ کٹ ڈلوجی چمبہ اور کلو اور منالی کلو دو سو چھہسی کلومیٹر تین سو چھبیس منالی ایک سو تیس چمبہ اور اسی ڈلوجی یہ اگر سیدھا ہم چلے جائیں گے تو چلے گے کلو منالی اور دھرمسالہ اور ادھر سے یہ لیفٹ ہو جائیں گے تو ہم چلے گے ڈلوجی اور چمبہ یہ اور بس اب جیسے آگے نکلیں گے تو پہاڑ ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھو دکھنے شروع ہے نا پہاڑ اور ابھی بھی جاتا دور نہیں دکھرا ہے نا بھی کیونکہ آج آگے بیدر ٹھیک نہیں ہے بادل ہے نا آگے پورے جاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا جیسے آگے بڑھیں گے تو پھر دکھتا جلا جائے گا میں تو دور سے دکھتا تھا نا ابھی در وہ آئے گا ایک سپورٹ ہے در منی گوہ ادھر جا کے آتے ہیں تو چلی 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 بھی کھا لینا اور اس کو بھی دیکھ لینا یہ ہاں 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 دیکھلو ادھر آپ بہتنی گوہ بہتنی گوہ رابی ندی کے کنارے جائیں گے نا ہم یہ گیارہ بچ کر پینتیس میننٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں دھار یہ پنجاب کا ہی پارٹ ہے یہ دیکھئے دیکھئے گیارہ بچ کر پنج تالیس میننٹ ہوئے اور ہم آگے میننی گوہ کاری آس لوڈا آس لوڈا پچی کڑاو میننی گوہ بہتنی گوہ سنڈے کو پورا پتھان کوٹ پہنچا ہوتا ہے سارا ہوتا ہے ہاں کیونکہ ندی کے ان کو چو 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 یہ ندی کے نام کیا ہے رابی ندی رابی رابی یہ تارے لگائی ہوئی ہے یہ یہ جو تار ہے اس سے آگے نہیں جانے دیتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو وہ غوٹر بجا دیتے ہیں گہرا ہے ندی روکی ہوئی ہے یہ ڈیم ہے ڈیم یہ جو سامنے نہیں جا سکیں گے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں آپ کو اندر اچھا یہ جو اندر جا رہا نا راستہ یہ اچھا میں ادھر لگاتا ہوں گاڑی پارکنگ آپ اتر جاؤ ڈیم ہے 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 مرمی کے بعد ہوا ہے اوڈا جی ایک ستھیل فوتو ریلی دیئے بوٹے تو جیتے باڑ بے نا بوٹے اٹھ کانواز یہ توڑا بوٹ کون پر اٹھتے ہیں وہ نہیں جانے دیں گے نا وہ گیٹ بند ہے وہ سامنے تو جا سکتے ہیں اوپر تو نہیں جانے دیتے ہیں وہ تکٹ ہوگا تب اندر جانے دیں گے یہ لوک ہو گیا مجھے لگتا لوک ہو گیا لوک ہو گیا اوہ اچھا یہ لہریں اٹھنا سٹارٹ ہو بھی نا بوٹ آئی ہے نا یہ تو بھی پانی بہت کم ہو گیا نا تو بوٹ اوپر آتی ادھر ہی ہے اتنا اوپر اٹھتا ہے پانی یہ یہ پورا بھر جاتا ہے جہاں جہاں تار لگی ہو گیا نا تار تک پانی آتا ہے وہ بلکل یہ تو کم ہوا ہے اچھا وہاں تک پانی چلا ہے اوپر تک روڑ تک یہ اوپر یہ جو تارے ہیں یہ ڈوب جاتی ہیں جہاں اپنے گاڑی وہ جو پرچی کٹی ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے نا اچھا 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 ابھی تو بہت پانی کم ہوا ہے تی ادھر تک پانی آتا ہے اوپر تک وہاں آپ کو دیکھتا ہے یہ جمین ہے جو کھالی کھالی پتا چل رہا ہے پانی کہاں سے کٹا ہوا دیکھو وہاں پہ پیڑ پودے ہیں وہاں تک پانی جاتا ہے وہاں تک پانی اٹھتا ہے یہ جہاں پودے ہیں نا پیڑ چلیے ہو گیا چلیے ہو گیا چلیے یہ تھا منی گوا جو کی ہم نے گھوم لیا بارہ بچ کر چھے منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے منی گوہ گھوم لیا ہے کیا پانی میں پیر دینے کا بچے لی گیا دے بچے لی اندر دے چلو ٹھیک ہے چلیے جی یہ تھا منی گوہ جو کی ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا اب بڑھتے ہیں دل ہو جی کی اور بیری نیس چٹو جائدار موتے بیری نیس نیچرل باب کھایی ایک بار گاڑی کھڑی کر کے کنیکٹ ہوتا ہے نا یہ شیفٹی کے لیے دیا ہے نا تاکہ گاڑی چلتی میں لوگ نہ کریں کنیکٹ یہ دیکھو منی گوہ چمروڑ 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 تولو تولو کنا ہے ایک پوٹو کیس دیجئے درک جاؤ سائن بوڑی ایٹا چھو گی تم میں نا جاؤ دلاؤ پہلی در لگایا تھا گیٹ کے اوپر پر آئیے اندر جاتے ہی در بہت بڑا آچھا آچھا درک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ چلیے چلیے بارہ بج کر پندرہ منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے منی گوہ چمروڑ بھی گھوم لیا ہے نو جی ابھی ہوتیل میں جا کر کھاؤ لے کر سیکنڈ 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 ہم نکلیں گے نا میں جا کر رکھ کے پھر نکلوں گا آپ کی اچھا نا اگر پہلے پھوم کے ہوتل جانا ہے نہیں ہے ابھی جا کر ہوتیل میں چیک ان کر کے رکھ دیکھا پھر جو لوکل سائٹ سین ہے اگل بگل میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گے تو آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی جا کر جا کر ہوتیل میں اٹھیں گے پھر آپ کیا ہم کو جب رات کو چھوڑیں گے اس کے بعد کہ آپ گھر میں چلا جائیں گے نہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں جب تک ہم ٹوریسٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم گھر نہیں جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو لگتا کہ یہ بار کی کیا پتہ یہ گھر کے چکر میں ادھر آس پاس گھوماتا ہے اچھا اچھا جب ہم گھر جاتے ہیں پھر چار پانچ چھ دن دس دن گھر ہی رکتے ہیں جب تک ٹوریسٹوں کو گھوماتے ہیں تب تک ہم گھر نہیں جاتے ہیں کہ ان کو مارکیٹ جانا مارکیٹ سے ہوتل چھوڑنا یا جو بھی ان کو کرنا تو ہوتر ہی ٹھیک 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 ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو پروپر چھوٹی رکھتے ہیں پھر ایک تم پھر کوئی بوکنگ لی نہیں ہوتے ہیں کہ یہاں صبح جلدی جانا روزین آپ بولے نا دو تاریک کو کہ اب یہ آپ ہی کے لیے میں ہوں ہم دو تی دن دن چھوٹے لیے ہیں اب میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ ہے یہ ادھر سے لے لو اب یہ یہ بورڈر یہ آگیا بورڈر اور یہ ہے سستی دکان کٹوری بنگلہ کٹوری بنگلہ چلیے ایک بچ کر بارہ منٹ ہوئے اور ہم ہمارچل میں انٹر ہو چکے ہیں چلو مشٹی کی چکے ہیں یہ آگیا بیوکوائنٹ تو ادھر اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو ادھر بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو پیچھے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے یہ ہٹ بنے ہویا ہویا یہ اچھا اچھا یہ یہ ایسا نہیں بنن گو اس فارے آیاں اپنے ساحب سے دیکھنو ٹھیک ٹھیک ڈیک بچ کر ویڈر ہم رکھ گئے ہمارچل میں ٹی بریک کے لیے لنچ کے لیے لنچ کے لیے لنچ کے لیے ایک بچ کر ڈیکن تیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم رک چکے ہیں لنچ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ہمارا لنچ کرنے میں کتنا ٹائم لگ پاتا ہے دو بچ کر تیرہ منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے لنچ کر لیا ہے گریاستہ بھی چالتے چالتے اس کے اندر چاہ دل کے ہم کھا لیں گے ہاں جہاں بھی چائے پینا ہوگا تو اس میں اس میں لیں لیں گے اور جو اچھا یہ بند نہیں ہوا گیٹی یہ والا کیونکہ یہ موٹکا اسکرم جب کھاتی ہو یہ بھی نہیں شو جاتا ہے دیکھنے کیوٹ ہیں ہم راک کر رہتی ہوں ہاں کھولدانی جائسا ہے فلاور بس لائک لنچ بھی ہو گیا بہت اچھا لنچ کیا کھایا میکی کھایا نہیں نہیں تندوری اور پانیر بٹر مسالہ کھانا اچھا ہے مطلب جو کھوک کھڑا ہے نا اچھا لیڈیز کھوک تھا وہ جو لمبی زی لیڈیزی اندر میں پکڑا ہے سب نیچے جا کے دیکھا بھی چین کھاند لیڈی لوگ کھڑا ہے جو مجینس لوگ ہیں وہ لوگ ہلپ کھڑا ہے اور جو تاوہ میں جو چھکتا ہے اس کو ہندی اچھی دا لاتا نہیں مجھے وہ چولا بے وہ کھڑا ہے جنس لوگاں گاڑی بند کر دیکھتا ہے دادا تو ہوا میں ہی ہوگے وہ ایدر بہت پریزنٹ گرمی بھی نہیں ہے تھنڈا بھی نہیں ہے مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے وہ ایدر بہت اچھا ہے تھنڈا بھی نہیں ہے گرمی تاہی نہیں جو تھوڑا سا جو دھوپ ہے جب آیا کی رہا ہے جو پڑے ڈھنڈا لگ دے ڈھنڈا لگ رہا ہے نہیں 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 ڈھنڈا لگے گا وہ بولا کہ آدہ گھنٹ کے بعد چلانا پڑے گا آدہ گھنٹا پہلے کیوں ابھی چڑھا لیتے چلی دادا نے ڈھنڈا لگا لیا ہے چلی دیرے دیرے ہمارے سارے کانچ بند ہو چکے ہیں تھنڈ کی سروعات ہو چکی ہے اور دھوپ بھی آج اتنی تیج رہی ہے بنی خیت یہ آگے بنی خیت دیکھو اور یہاں سے ڈلوجی بچا ہے سات کلومیٹر تو اس کے بعد اب جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اب اور زیادہ تھنڈ جو آئیے اب آپ کانچ کھول کے نی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اتنا تھنڈا بیدر ہو جائے گا اس کے آگے دیکھو تو سات کھول کے لئے تو سات کھول کے لئے تو بچکر بابن منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گے بنی خیت میں اب یہ ہوا دلوجی خجیار کا راستہ شروع اچھا یہ بنی خیت ہم نے چھوڑ دیا پیچھے بنی خیت اور یہ ہے یہ دلوجی خجیار میسٹی منج بھائی کشندو پتاب نہیں ہم جوٹ نیڈیڈیڈر جوڈ نیڈیڈر یہ دو بج کر ستا بن منٹ ہوئے ہم ڈل ہو جی کنٹوانمنٹ میں انتر ہو جکے ہیں یہ نے سو میں دل ہو جی ہے پورا چم با گننی نکلیں گے نا تو یہاں سے آپ کو بھوک لے کے دوں گا میں یہ ٹوریزم کا آفیس ہے یہ تو چار ٹور بنتے ہیں ماچل کے جیسے ایک تو آپ نے کر لیا ہے باقی اور کیا کیا کیس کے ساتھ تو یہاں سے بھوکس ہوتی ہے تو میں ہر ٹور کی دے دوں گا آپ کو یہ ادھر سے چار بھوک آلی ماچل کی آج ہے جو اس میں کہ آپ چار ٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے باسٹینڈ یہ چھوٹا سا باسٹینڈ ہے اور اب یہاں سے آگے دیکھو یہ ون بے سٹارٹ ہو گیا نا یہ جو ڈبل روڈ تھی وہ یہیں تک تھی اب یہ پتلی روڈ ہے یہ ادھر آگی یہ سباز چونک نا یہ چرچ تو اس کو اگر دیکھنا ہے تو ابھی اس کو دیکھ لو ابھی نا چلو مشتے دیکھنی چرچ کو دیکھ لو اور سباز جی سے بیو بھی آگے کا جو ہے نا وہ بھی لے لو دیکھ لیتے ہیں یہ سامنے یہ چرچ ہے اور وہ سباز جی کا سٹیچی اور وہاں سے دوسری درب کا پورا بیلی بیو آئے گا ادھر سے وہ ٹھیک 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 ہے نا سباز چونک یہ آگیا سباز چونک کس کو لینا پڑے گا بھی یا کس کو سول کو تو لے لو پھر تھنڈ لگے گی تو تھنڈ لگے گی تھنڈ لگے گی اتنے ٹوریسٹ جو آئیے آج یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آج سباز چونک کا نجارہ اور یہ ہے آج سباز چونک سے آج کا بیو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہوئے ہاتھ دوپ میں بیٹھنا بڑھ رہا ہے سباز چونک سق اچھی پر کھڑے بھیrok تابتہ ہو جہا رہا ہےathy یہ میرا ہی روز ہاں سباز چندرپور چلیے سباز چونگ میں چرچ اور سباز چونگ ہم نے گھوم لیا اب دیکھتے ہیں آج کا گھر تین بچ کر چوالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں نے ڈل ہو جی سباز چونگ گھوم لیا ہے ابھی کیا ہوتل جائیں گے پہلے ہوتل دیکھ لو نا ایک بار یہ مال روڈ ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا لوجی بس ٹینڈ اس کے بعد سباز چونگ اور اس کے بعد آگیا یہ مال روڈ بس تین اسو میڈ لو جیے پورا یہ اور یہیں سے پھر آگیا ہم چلے جائیں گے کھجیار پنج پولا یہیں پر آگیا ہے تو جو پیچھے یہ آگیا ہے گندی چونگ اب اس کو جائے تو آپ گندی چونگ بول رو جائے مال روڈ آپ اس کو بول لو یہاں پر بھی تو ایک چرچ ہے یہ چرچ ہے نا سامنے یہ یہ چرچ ہے تو یہ بند ہے ابھی تھوڑی دیر میں کھل جائے گی اگر ابھی نہیں کھلے گی تو یہ صبح کھل جائے گی جب یہاں سے نکلیں گے تو تو یہ چیز ہوتا کہ جو بچے گئے اس کو ہم صبح جیسے کل کیسے ہماری سر میں ہم گئے وہ جلیہ بھالا باگ بند تھا صبح کھل گیا ہم دیکھتے ہو دیکھتے ہو اب اس کے پیچھے ہم نے سارا دیکھ لی پیچھے لوٹنے کے ہمیں کوئی جورت نہیں ہے آگے بڑھتے جائیں گے وہ سامنے تیبتین مارکٹ آگئی وہ انڈوں تیبتین انڈوں تیبتین اوپر والے روڈ پہ وہ سامنے تیبتین مارکٹ دیکھ لے نا یہ مال روڈ دیکھ لے نا تو سامنے تیبتین مارکٹ پہ رہو لگ جابتے ہیں چارچ بھی خلال ہوتا ہے یہ طرح ڈالہو سے دی پی اے ساتھے ہاں ڈی پی اے ساتھے ٹلوچی پبلک سکول ڈی پی اے ساتھے یہ یہ مال روڈ تو بے پانچ بجے کے آس پاس ہیدھر لوگ جو ہے یہ ملنا آپ کو چار بچ کر پانچ منٹ ہوئے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ہوتل میں اب تھوڑی دیر ہم ریسٹ کریں گے اور پھر نکلیں گے سام کے بکت جو آئیے مال روڈ کے لیے اب دیکھتے ہیں ریسٹ کتنی دیر کے پانچ بج کر بائیس منٹ ہوئے اور ہم نکل رہے ہیں ڈل ہو جی مال روڈ گومنے کے لیے ہمارکیٹ سے دوم کے آؤں گے پھر آلو ٹھنڈا آچی اور آکے ٹھنڈا ہو جائے گا جاتا رومی ٹھکی ہے رومی آ راستی دیرے مال روڈ پہ جو آئیے بیڑا آنا سٹارٹ ہوگئی اب یہ چرچ ہے اور باقی تو مارکیٹ ہی ہے آئیے بس یہ مارکیٹ ہے چرچ اوکھل گیا نا دیکھ لو چرچ بند تھا نا ایک ہاں گریوی اڈیچ دیکھا مطلقا پہلے چرچ ہی چلے جاؤ نا کیونکہ ادھر فوٹو فاٹوگرافی آپ کر پاؤ گے مارکیٹ میں تو فوٹوگرافی کرنی نید آپ کا چرچ کے سامنے ہی کھڑا ہوں گے چرچ کے سامنے ہی کھڑے ہو جانا جہاں اتار رہا ہوں نا پہلے دیکھ لو چرچ یہ اس کو دیکھ لو اس کے بعد چلے جانا پھر اوپر ہے نا یہ چرچ دیکھ لو اس کے بعد چلے جانا اوپر تبتن مارکیٹ تبتن مارکیٹ سے آگے پھر یہ اندر جو جا رہی ہے روڈ یا ڈلوجی کے ساتھ جا رہی ہے نا اس روڈ پہ پھر لاسٹ ختم کر کے اور پھر خافی کے جو بھی آپ کو لگے تو پھر یہیں کھڑے ہو کے فون کرنا اور میں پھر لے جاؤں گا آپ کو یہ پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ ہوئے ہیں اور میں نے اپنے گیسٹوں کو ڈلوجی مال روڈ گومنے کے لیے بھیج دیا ہے چھے بچ کر بتیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے ڈلوجی مال روڈ گوم لیا ہے چل دیں یہ اوپسیزن ہے نا نہیں نہیں اوپسیزن ہے سنی بار ربی بار اور یہ سکر سنی بار ربی بار ہی بھیڑ پڑتی ہے نا اچھا اچھا آس پاس کے لوگ بھی آیا تھے آس پاس کے لوگ آتے ہیں بس اتنی سی چھوٹی سی مارکیٹ آئیے چھے بچ کر اٹھتیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے ڈلوجی مال روڈ گوم لیا ہے اور تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو آئیے اتنے زیادہ ٹورش جو آئیے ڈلوجی مال روڈ پر گومتے ہوئے تو ابھی ہم لوگوں نے ڈلوجی مال روڈ گوم لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتل کی اور تو ٹھیک ہے دوستو فیلحال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے جائے بھومی ہمارچل پردیس جائے بھارت چھے بچ